جیول نوکر مدنی اکہ دی حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے بدر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا نا حضور فتح فرماتے تو تین دن حضور اس دن اس علاقے میں رہتے ہیں تو جب بدر فتح ہو گیا تو تین دن حضور وہیں تشریف فرما ہو گیا اے اے سب تو بڑی بہادری دی دلیلیں اے نہیں کہ بھئی ہنو آئے تو نکڑو بھائی پیچھے کو اور نہ آجائے نہ نہ حضور تین دن پھر ہوتے رہنے سن بھئی کسی دم خم آئے تو پھر آئے لاہو حمم لا منتحا لکبائرہا و حمت حصورا جلو من الدہر حضرت حسان فرمان دن لاہو حمم لا منتحا لکبائر حضور کو اللہ نے اتنی پاور اتنی شجاعت دی کہ حضور کی بڑی حمتوں کی تو انتہائی کوئی نہیں و حمت حصورا اجلو من الدہری اب حضرت حسان نے بھی کہا صحابہ نے نہیں روکا ورنہ بید بھی ہے کہ حضور کی طرف چھوٹے پن کی نسبت کی جائے فرمایا جہ تو کم از کم حضور دی حمت جڑی سمجھ دانا جڑی سب تو کم از کم تو سمجھے اے سمجھے حضور دی کم از کم بہادری اے وے کہ ساری دنیا مقابلہ کھڑی ہو جائے اور حضور کی جو بڑی حمتیں ہیں ان کی تو انتہائی کوئی کم از کم حمت یہ ہے کہ ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو پھر رسول اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے غزوہ بدر میں از تبسما فی صلاح تھی دوران نماز حضور مسکرہ پڑے دوران نماز حضور مسکرہ پڑے اب صحابہ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تسی کتے ویک رہے تھے یہ ہے کہ اب دروش شریف سے خلل آتا ہے اب لوگوں کی نمازوں میں دروش پڑھا جائے تو خلل آتا ہے ایوی حدیث انج موجود ہے صحابہ پڑھ کسی نے پوچھا ہونا کیا مغرب شاہ صبح تے حضور اچھا پڑھ دیسن تو انہوں پتہ لگ جانا سی بھئی حضور کرات کردیں تے جیڑیاں اثر ایتا سری نمازان انہا وجتا کرات آہستہ ہوندی تے تو انہوں کے میں پتہ لگ دا سی بھئی حضور قرآن پڑھ رہے ہیں تے صحابہ نے پتہ کی جواب دیتا انہوں نے کیا حضور دی مبارک داڑی حلدیں پتہ لگ دا سی بھئی حضور پڑھ رہے ہیں ایتا مطلب ہے تیرال قادری آڈا جاڑے دا سٹائے لینا وہ نہیں حلدی داڑی میں ان کو علاقے میں کھائے اتنی دنی ہوئے تھے بلکل ہے ممکن نہیں داڑی تاہی حلدی بڑی ہوئے ایتا داڑی دا اسلام نہ تعلق ہی کوئی دی آئے رکھنی یا نہ رکھنی دو میں برابر گاڑی ہوئی ہے جنہیں پوری رکھی ہوئے رسول اللہ کی سنت دے مطابق ہے شریف مسئلہ میں بیانتا ہے اور ان سے کتینا بھی ثابت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گیا نا جناب حارون جب وہ واپس آئے تے ویکھا تے قوم بچڑے آگے جھکی ہوئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان پتہا بڑے جلالی نبیون تے آپ نے اتنا جلال آیا جناب موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے نا اپنے حارون علیہ السلام دی مبارک داڑی جڑی اور نہ پلے ہے قرآن دی نس ہے اللہ اکبر آپ نے مبارک داڑی حضرت حارون علیہ السلام دی نہ پلے آپ نے بال بھی نہ پلے آپ نے بھائی دے مبارک داڑی بھی نہ پلے قرآن دی نس ہے آپ نے فرمایا میرے جان تو بات اسی کی کیتا ہے قوم بچڑا کے جھک گئی میں تو انہوں نے اپنا نائب بنا کے گیا کہ فرمایا میرے ماں جائے اے میرے ماں کے بیٹے کہیں دن بھائی ماں دا نا اس وقت جناب حارون نے لیا کہ ماں دا نا لیڑ لگو بیرامج نرمی پیدا ہو جائے پہو دے نانا نرمی نہیں آنے ماں دا نا تا انہوں نے فرمایا آپ میری مبارک داڑی بھی نہ پکڑے اور میرے بال بھی انہیں خشید و انتا قول فرق تبین بنی اسرائیل اے میں تھا انہوں بڑا روکی آئے تھے میں نے وہی شہید کرنے لگے سے اس میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ نے اچھا جیو جیتا رکادری دی داڑی دست ہو انہوں نے آپ کے چھکے جا سکتے ہیں یہ قرآن دی نصر انگری صاحبے تھے کہ نبیہ نے بھی پوری داڑی رکھی کینیڈا ویج بیہ کے مجدد جیڑا انگریزہ کورد بیہ کے جیڑا مجدد بڑے ہو جائی ہوندہ نکیو نازانہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے گا جیڑا کرنیڈا تو مجدد ہی تھی سند لے گا اجی ہو جائی ہوئے گا کہ جیڑا مدینے تو سند لے گا وہ کہے گا گل ہیں نبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں اگر کسی نے کوئی درد ہوئے تو اس نے درد ہوتی مٹھی کراؤ کیوں نہیں بولیا حضورتی عزت ہوتے دس سے حضورت کچھوں حضورتیں خاکے پڑھیں کیوں نہیں بولیا آپ نے بیریل کی خاطر چودہ بندیں مروا گیا اٹوا دے گا بیریل کو کیا ہوا تھا آپ نے بیریل کی عزتوں کی خاطر چودہ بندیں مروا گیا آپ باتیں کرتا ہے کہ یہ محلوی ایسے ہوتے ہیں محلوی ایسے ہوتے ہیں محلوی کچھ بھی نہیں ہوتے محلوی اس شیر نال کھڑے ناجوی شیڑا شیر جیڑا نیالا جیل اٹلا بیک کیا دے ہویا گیا ویسے بھی رسول اللہ نے فرمایا داڑھیوں میں داؤ مرشاہ پاس کراؤ گیا حضورت اپنا فرما بلکہ دو داڑھی منڈے آئے تھے حضور نے چیرہ انور پھیر لیا انہوں نے مرشاہ پاس کراؤ گیا